السلام علیکم وی بورز پرمبنگ وید زلف قرم خوش آمدیت آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے پیکس پائیپ پہ بارے میں وہ سب کچھ جو آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں سوالات ہیں مثلا پیکس پائیپ کیا ہے پیکس پائیپ میں پیکس کا کیا مطلب ہے پیکس پائیپ کس لیے استعمال ہوتا ہے پیکس پائیپ پی وی سی سے بہتر ہے پیکس پائیپ پانی کے لیے محفوظ ہے یا نہیں ہے کیا پیکس پائیپ پی وی سی سے سستہ ہے اور کیا پیکس پائپ گرم پانی کے لیے اچھا ہے اس جیسے بہت سارے سوالات کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے پیکس میں پی ریپریزنٹ کر رہا ہے پیکس پائپ کو اور ای ایکس کا مطلب ہے کراس لنگ پولیتھلین ٹیکنالوجی یہ ٹیکنالوجی کے تحت یہ پائپ بنایا گیا ہے یہ ہائی ڈینسٹی پولیتھلین سے بنایا جاتے ہیں اب کراس لنگ ٹیکنالوجی کیا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت دو یا دو سے زیادہ مالیکیول ایک ام آنگی بانڈ کے ذریعے کیمیائی طور پر جڑ جاتے ہیں پیکس پائپ انتہائی لچکدار اور نرم ہوتے ہیں اس میں تین قسمیں آتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیکس اے پیکس بی پیکس سی پیکس اے انتہائی لچکدار ہوتا ہے اس کو ڈرنکنگ وارٹر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پینے کے پانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پیکس بی تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اور اس کو بھی دوسرے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جس کی فٹنگ تھوڑی مختلف ہوتی ہیں اور وہ عام فٹنگ سے تھوڑی مختلف ہوتی ہیں اور پی وی سی کی فٹنگ میں یہ فرق ہے کہ پی وی سی کی فٹنگ اوپر سے لگتی ہے اور یہ ڈائے کے اندر انسرٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ڈائے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اور اس کے ٹولز وغیرہ جو ہیں فٹنگ لگانے کے لیے وہ بھی مختلف ہوتے ہیں اور اس میں کلیمپ مختلف قسم کے لگائی جاتے ہیں ایس ایس کے براس کے اور ربر کے پیکس پائپ اکثر تین کلرز میں دستیاب ہیں بلو ریڈ وائٹ بلو جو ہے تھنڈے پانی کے لیے ریڈ گرم پانی کے لیے اور وائٹ جو ہے جرنل پرپس کے لیے اس میں اکثر ڈائے جو ہے ہاف انچ اور کواٹر انچ کا ہوگا اور اس کی فٹنگ مختلف ہوگی اور پائپ سے یعنی کہ پلاسٹک پائپ سے اور کواپر پائپ سے اور اس کے ویل وغیرہ دوسری چیزیں تھوڑی مختلف ہوں گی اب فٹنگ میں کیا تبدیلی ہوتی ہے فٹنگ ساری جتنی بھی ہے ٹی ایل بو وغیرہ سب اندر کی طرف انسٹ ہوتے ہیں اور دوسری یہ پوش فٹنگ بھی اس میں ملتی ہے جو سے کہ شارک بائٹ والوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے اور اس کے ٹولز الگ الگ بنایا ہیں انہوں نے کریمپنگ ٹولز ہیں اور کٹنگ ٹولز ہیں جو کہ پریس کر کے اس کے رنگ کو دباتے ہیں سوال کی طرف آتے ہیں جس کے ویلے میں نے یہ ویڈیو شروع کی ہے اس میں سب سے پہلے زیادہ تر سوال پوچھا جاتا ہے یہ پیکس پائپنگ میں پیکس کا کیا مطلب ہے جو کہ ہم نے ویڈیو کی شروع میں ہی بتا دیا پی فور کیا ہے اور ای ایکس کیا ہے سوال نمبر دو پوچھا جاتا ہے پیکس پائپ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے تو پیکس پائپ کو اپروف کیا گیا ہے رہائشی اور کمرشل تھنڈے اور گرم پانی کے ڈسٹریبیوشن سسٹم کے لیے مینسپل وارٹر سرویس لائنز کے لیے برف اور برف سے پگلنے کے نظام کے لیے اور بیلڈنگ سرویسز پائپ سسٹم کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سوال نمبر تین کیا پیکس پائپ پی وی سی سے بہتر ہیں تو جناب پی وی سی پائپ مسلویں پلاسٹک یعنی کہ سینٹیٹک پلاسٹک مٹیریل کی مدد سے بنائے جاتے ہیں جو انوائرمنٹ پر برا اثر ڈالتے ہیں اس کے برعکس پیکس پائپوں میں نقصان دے کیمیکل نہیں ہوتے جو انہیں زیادہ سوٹیبل اور ایکو فرینڈلی آپشن بناتے ہیں سوال نمبر چار کیا پیکس پائپ پانی کے لیے محفوظ ہیں جی ہاں پیکس اے اور بی دونوں قسمیں پینے کے پانی کے لیے بلکل محفوظ ترین ہیں سوال نمبر پانچ کیا پیکس پی وی سی سے سستہ ہے جی نہیں پیکس پی وی سی سے مہنگا ہے سوال نمبر چھے پوچھا جاتا ہے پلمبر حضرات پیکس پائپ کو کیوں کم استعمال کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ یہ ہے کہ پیکس پائپ یو وی الٹرا والٹ ریڈز کے لیے زیادہ حساس ہوتے ہیں اس لیے انہیں کھلی جگہ پر نہیں لگایا جا سکتا ہے مزید یہ کہ پیکس پائپ پانی میں موجود باز کیمیکل کے ساتھ ری ایکٹ کر سکتے ہیں جو ممکنہ طور پر وارٹر سپلائی میں نقصان دیمادوں کے لیے ہونے کا باعث بنتا ہے سوال نمبر ساتھ میں پوچھا جاتا ہے کیا پیکس گرم پانی کے لیے سوٹیبل ہیں یاس پیکس پائپ گرم پانی میں بھی بہترین پرفارمس دیتا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ گرمی کا درجہ حرارت 200 سیلسیس تک ہے نمبر آٹھ میں پوچھا جاتا ہے پیکس پائپ کب تک چلتا ہے یعنی اس کی عمر کتنی ہے تو پیکس پائپ تقریباً پچاس سال سے زیادہ عرصے تک استعمال میں رہتا ہے پیکس پائپ زیادہ پائیدار ہے پی وی سی اور سی پی وی سی سے زیادہ لچکدار ہے یہ خراب نہیں ہوتا سوال نمبر نو کیا پیکس پائپ پانی کے فلو کو کم کرتا ہے یاس اس کی فٹنگ کی بناوٹ کی وجہ سے پیکس پائپ وارٹر فلو میں 23% سے 54% تک کمی لاؤ سکتا ہے یا کر سکتا ہے جبکہ پی وی سی میں یہ ریشو صرف 1% تک ہے پی وی سی کے نمبر بڑھ گئے ہیں اور پیکس پائپ کے بلکل کم ہو گئے ہیں سوال نمبر دس پیکس پائپ کی کتنے ٹائپ ہیں یہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں اس کی تین ٹائپ ہیں اے بی اور سی اے جو ہے یہ لچکدار ہوتا ہے فلیکسیبل ہوتا ہے اس میں بنیادی طور پر کوائل محموری نہیں ہوتی اس لیے یہ آئیڈیل ہے ایکسٹینشن فٹنگ کے لیے پیکس بی شمالی امریکہ میں یہ چالیس سالوں سے استعمال ہو رہا ہے اور یہ قدریں سخت ہوتا ہے پیکس منفیکسرنگ کے عمل کی وجہ اس سے پیکس میں پیکس بی سے کم کوائل محموری یوز ہوتی ہے تو اس لیے اس کو پیکس سی کے لیے رکھا گیا ہے جناب یہ تھے آپ کے وہ سوالات جو اکثر پوچھے جاتے ہیں پیکس پائپ کے بارے میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہیں لیکن یہ ویڈیو تبیل ہو جائے گی بڑھ جائے گی اس لیے میں یہاں پر سوال جو آپ کو سٹاپ کرتا ہوں اور میں نے کوشش کیا ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں زیادہ آپ کو پیکس پائپ کے بارے میں معلومات دوں اور دوسرا یہ کہ سوال ہے آخری کہ یہ ہندوستان اور پاکستان میں استعمال اس کا کیوں کم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انتہائی مہنگا ہوتا ہے اس کی فیڈنگ الگ سے ہوتی ہے اس کے ٹولز مختلف ہوتے ہیں اور خاصے ایکسپینسیف ہوتے ہیں تو ہماری یہاں بھی اس کا استعمال بہت کم ہے اب مجھے اجازت دیجئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ